سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہیے مثلا مرد حضرات کے لئے ریشم پہننا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں یعنی سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے جائز ہے سنن ابن ماجہ میں چھبیس سو چالیس نمبر پر یہ روایت موجود ہے اسی طرح مرے ہوئے جانور کی جلد بغیر دباغت کے بغیر رنگت کے اہنی جائز نہیں ہے جو کپڑے اون یا بالوں یا روئی کے بنے ہوں تو یہ حلال ہیں جانوروں کی خال کو دباغت دینے کے بعد استعمال کرنے کیا حکم جو ہے وہ علماء کے ہاں جواز کا ہی ہے تو سطر پوشی نہ کرنے والا باریک اور شفاف لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے مشرقوں اور کفار کے لباس میں مشابت اختیار کرنی حرام ہے اس لئے جو لباس کفار اور مشرقوں کے ساتھ مخصوص ہیں وہ پہننے جائز نہیں ہے عبداللہ بن عمر بن عصدی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو زرد رنگ کے معصفر کپڑے پہننے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں تم انہیں مت پہنو صحیح مسلم میں دو ہزار ستتر نمبر یہ روایت ہے عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے لباس میں مشابت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے کیونکہ بخاری کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشابت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے صحیح بخاری میں پانچ ہزار پانچ سو چھاریس نمبر پر یہ روایت ہے تو سنت یہ ہے کہ مسلمان شخص اپنی دائیں جانب سے لباس پہننا شروع کرے اور بسم اللہ پڑے لباس اتارتے وقت بائیں جانب سے اتارنا شروع کرے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو سنہ نبی داوود میں اکتالیس و اکتالیس نمبر پر یہ روایت موجود ہے نیا لباس پہننے والے کے لئے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا لیتے تو اس سے اس کا نام دیتے پگڑی یا کمیس یا چادر اور پھر یہ دعا پڑا کرتے تھے اے اللہ تیری تعریف اور شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ پہنایا میں اس کی بھلائی اور جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا طلبگار ہوں اور میں تجھ سے اس کے بنایا گیا ہے جس مقصد کے لئے اس کے شر سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں ساتھ معدب یہ ہے کہ بغیر کسی تکبر اور مبالغہ کے کپڑے صاف رکھنے کا خیال کرنا بھی مسنون عمل ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص کہنے لگا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا لباس اچھا ہو ان کا جوتہ اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جمیل اور خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور جمال کو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں تکبر حق بات کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے آٹھوں عدب یہ ہے کہ سفید لباس پہننا مستحب ہے ابن عباس صلی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کپڑوں میں سے سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے سب کپڑوں سے بہتر ہے اور اسی میں ہی اپنے فوت شدگان کو دفن کیا کرو کفن دیا کرو مسلمان مرد کے لئے اپنا لباس تکنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے چاہے کچھ بھی پہن رکھا ہو اس لئے کپڑے کی ہادہ تکنیں ہیں ابو حرارہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تہبن تکنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ حصہ آگ میں جائے گا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی تین قسم کے لوگوں سے نہ تو کلام کریں گے نہ ہی ان کی جانب دیکھیں گے نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور انہیں دردنا کا زاب ہوگا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تین بار دہر آیا تو میں نے کہا کہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا علاقہ رسول یہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو ٹکھنوں سے نیچے کپڑا رکھنے والا ہے دوسرا احسان جت لانے والا ہے اور تیسرا اپنا سامان جوٹی قسم کے ذریعے سے بیچنے والا ہے دسوں عادب یہ ہے کہ لباس شہرت حرام ہے شہرت کا لباس پہننا یہ حرام ہے یعنی جس سے لباس پہننے والا دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور وہ اسے معروف اور مشہور ہو جائیں رب اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی لباس شہرت کا پہنا اللہ تعالی سے روز قیامت مسلح کا لباس پہنائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ پھر اسے آگ میں جلایا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی سے زلت کا لباس پہنائیں گے تو یہ کوئی چیزیں ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے باقی اس کے علاوہ باقی رہا معاملہ بین کے بارے میں یا کالر کے بارے میں تو اس میں زیادہ در علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ اس میں اگر کوئی کالر وگرہ سلائی کرو آکے پہن لیتا ہے تو کوئی قباہت یا حج والی باہت نہیں ہے جبکہ بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ بین پہننا چاہیے کالر جو ہے وہ نہیں لگوانا چاہیے کیونکہ اس سے سلیب کے ساتھ مشابت لازم آتی ہے تو یہ ایک ان کا ذاتی زہد ہے تقوی ہے لیکن اگر کوئی کالر لگوا لیتا ہے تو اس پر ہم کوئی کفر کا یا کوئی حرمت کا فتوہ سادر نہیں کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی